دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی انتخابی نظام زیادہ معروف اور مروج ہیں ایک فرسٹ پاسٹ ڈپوشٹ سسٹم اور دوسرا پرپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم فرسٹ پاسٹ ڈپوشٹ سسٹم میں ہم نے پڑھا کہ اس نظام کے تاعت ہمارا ملک پانچ سو تنتالیس انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہر کونسٹیچوینسی ایک نمائندہ کا انتخاب مقرر کرتی ہے جس امیدوار یا کینڈیڈیٹ کو اپنے حلقہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاشل ہوتے ہیں وہی منتخب کرا دیا جاتا ہے یہاں یہ بات قائبلی گور ہے کہ جس امیدوار کو دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاشل ہوتے ہیں اس کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے جیتنے والے امیدوار کو ووٹوں کی ایک زرد حاشل کرنے کی ضرورت نہیں اسی نظام کو ہم پرسٹ پاسٹ ڈپوشٹ سسٹم کہتے ہیں یا اس کو ہم پلو ریلٹی سسٹم بھی کہتے ہیں آج ہم ایلکشن کا دوسرا نظام پڑ رہے ہیں اس نظام کا نام ہے پرپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم پرپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم this is one of the fear method where all the parties will get chances to be in the government there will be not any candidate but the parties will face the election the seats in the parliament will be shared with all parties as per the percentage of votes پرپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم ایک انتخابی نظام ہے دنیا بر کے ماہرین اس عمر پر متفق ہیں کہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن کا نظام زیادہ جمہوری ہے اس میں قوم کی خواہش اور جماعتوں کی معاشرے میں ہمارے زیادہ واضح انداز میں سامنے آتی ہے اس نظام کے تحت ہر پارٹی کو پارلیمنٹ میں مقرر کردہ نشستوں کا حصہ اس کے ووٹوں کی مناسبت سے دیا جاتا ہے مثلا اگر کسی جماعت کا ووٹوں میں حصہ تیس فیصد ہے تو اس کی پارلیمنٹ میں بھی نشستیں تیس فیصد ہی ہوں گی یہ نظام تو یہ نظام اس وقت دنیا کے اسی سے زائد ممالک میں مختلف صورتوں میں ورائج ہے ان میں آسٹریا، ہنگری، سویزر لینڈ، جرمنی، فرانس، ترکی اور سری لنکا بھی شامل ہیں اسرائیل میں بھی اس نظام کے تحت انتخابات کی جاتے ہیں ہر ملک نے اپنے مخصوص حالات کے مطابق اس نظام میں تبدیلیہ کی ہوئی ہیں مقصد اس نظام کو زیادہ سے زیادہ جمہوری، صاف و شفاق بنانا ہے اس نظام کے تحت مقابلہ حلقہ وار، امیدواروں کے بجائے جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے ہندوستان میں ہم نے پرپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم کے طریقے کو محدود پیمانے پر استعمال کیا ہے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور راجیہ سبا کے لیے آئین ہن نے اس نظام کو تجویز کیا ہے یہ جو کسون طوپک پرپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم کیا گو پر بے ایک پھر this is one of the fear methods where all the parties will get chances to be in the government there will be not any candidates but the parties will face the election the seats in parliament will be shared with all parties as per the percentage of the votes for example if parties a b c and d are getting the following votes a is getting more than 45 percent b is 20 more than 26 percent c more than 19 percent and d more than 10 percent then in the parliament 45 percent of total seats will be given to the party a and 26 percent of seats will be given to party and so on this is nizam ko ham proportional proportional representation system kehte hiin thank you